موسیقی کیتھلک چرچ ایوبیا میں فادر کیسر فیروس کی زیر نگرانی چار روزہ سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں تمام ڈائیسیس کے چار چار میڈیا کے نمائندوں نے شمولیت اختیار کی پہلے دن کا پہلا سیشن مسٹر ایمنیل نے انہوں نے لیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں بائبل مقدس کی سچائیوں کو اور درست تلقفز کو میڈیا کے ذریعے کیسے استعمال کرنا چاہیے دوسرا سیشن فادر کیسر فیروز نے دیا جس میں انہوں نے بتایا ہے صحافت کا محفوم کیا ہے اور صحافتی اصولوں سے روشناس کروایا فادر کیسر فیروز کی قیادت میں پاک ماس کی اقدس قربانی گزرانی گئی اور ملک و قوم کی ترقی خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اس موقع پر فادر فیصل پرویز فادر انتھنی فادر انتھنو تمام ڈائیسیس کے چار چار نمائندگان نے شرکت کی ایم پی اے سردار خلیل تاہر سندو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے بطور سبائی وزیر حلف اٹھا لیا ہے خلیل تاہر سندو پنجاب اسیمبلی کی اقلیتوں کے لیے مقصود نشست پر مسلسل تیسری مرتبہ میمبر سبائی اسیمبلی منتقی ہوئے ہیں تو پہلی مرتبہ دو ہزار آٹھ میں ایم پی اے بننے کے بعد وزیر اقلیتی امور انسانی حقوق پنجاب کامران مائکل کے ساتھ وزارت میں پارلیمانی سیکٹری بنا دیئے گئے کامران مائکل کے سینی پیرے بننے کے بعد خلیل تاہر سندو ایم پی اے کورانسرہ ادھا وزیر کانون اور پارلیمانی امور پنجاب کے ساتھ پارلیمانی سیکٹری کانون بنا دیا گیا دو ہزار تیرہ کی انتقابات میں خلیل تاہر سندو دوسری مرتبہ ایم پی اے منتقیب ہوئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شیف کی کابینہ میں بطور وزیر صحت انسانی حقوق اقلیتی امور بنے دو ہزار اٹھارہ میں تیسری مرتبہ رکن پنجاب اسیملی بننے کے بعد پنجاب اسیملی بننے کے بعد پنجاب اسیملی میں مستندگیوں کے سیف پہپ اور چیرمنز ٹائننگ کمیٹی برائے اقلیتی امور انسانی حقوق بنا دیئے گئے اب جبکہ حمزہ شہباز شیف نے کابینہ بنائی ہے تو انہیں پارٹی خدمات کے طرح میں کابینہ میں بطور وزیر شامل کر لیا گیا ہے پاکستان ہندو کونسل کے سرپرس تالہ اور میمبر قومی اسیملی ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے بزرگ سیاستدان چودری شجائد حسین کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ کے استعمال اور پارٹی دفاتر میں ان کی تصاویر کی بے حرمتی پر سخت افسوس کا اصحار کیا ہے ڈاکٹر رمیش ونکوانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ان کا چودری شجائد حسین سے دارینہ تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ سیاست کے میدان میں مسلملی کاف کے سیربرا کو ایک استاد کا درشاہ دیا ہے سوشل میڈیا پر چودری صاحب کے خلاف مہم اور وہ بھی ان کے اپنی قریبی رشتہ داروں اور پارٹی کارکنوں کے جانب سے بہت تکلیف تھا ہے ڈاکٹر رمیش کمار نے مزید کہا ہے کہ چودری شجائد کا ملک کی سیاست میں ایک اہم کردار ہے انہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی بھلائی کی خاطر مشکل فیصلے کیے ہیں چودری شجائد کے جذبہ حبیل وطنی سے کسی کو انکار نہیں چودری شجائد کا موقف برحق ہے کہ وہ چودری پرویز علاہی کو پنجاب کا وزیراعلا دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے چودری برادران نے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ معاملات تیہ کر لی تھے اپنی بات سے پھر جانا چودری شجائد کی شان کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ دھوکہ چودری شجائد نے نہیں بلکہ پرویز علاہی نے انہیں دیا ہے ڈکٹر امیش کے مطابق سیاست میں کسی طرح اخلاقی اقدار کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے انہوں نے شریف برادران کے مثال دیتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہمیشہ اپنے عظیم والد میاں شریف مرہوم کی بات مانتی تھے ان کے انتقال کے بعد شہباز شریف نے کبھی اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی نافرمانی نہیں کی ہندو دھرم سمیت ہر مذہب میں بڑوں کی عزت لازم ہے آسف زرداری کی آمد کے موقع پر شوتھی پرویز اللہی اور ان کے صاحب زادے مولے صلاحی کا ملاقات سے انکار کرنا صرف کشی ہے ڈکٹر امیش کا کہنا تھا کہ ایک کام اپسہ صدیان کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتا چوتری شجائد کا ڈپل سپیکر پنجاب اسیملی کو خط لکھنا پاکستان کو انتشار سے بچانا تھا آج ملک بھر کے سمجھدار عوام چوتری شجائد حسین کی دور اندیشی اور عظیم قروانی کو سراحتی ہیں ڈکٹر امیش کمار نے مطالبہ کیا ہے کہ چوتری شجائد حسین کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے گھنڈا گردی کرنے والے اناثر کو لگام ڈالی جائے پاکستان کرسٹن ڈیموکریٹک مومنٹ کے زیرے تمام ایوبیاں میں تین دوسر تربیتی پروگرم نے قد کیا گیا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سربرباری سیاسی اور سماجی شخصیات رومنا بشیر اور پروفیسر پرویس رنیڈو نے مومنٹ کے حوالے سے بتایا تربیتی پروگرم میں پاکستان کرسٹن ڈیموکریٹک مومنٹ کے تمام احتیدارات میں امبران خواتین اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تربیتی پروگرم میں تحریک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ پی سی ڈی این کو پاکستان کی سطح پر پھیلائیں گے اور منورٹی کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے پاکستان فیڈرل یونین کی شفاف انتخابات خوش آئند ہیں امید ہے پی ایف یو جے کی نوع منتقب احتیدارات صحافیوں کے مسائل کی حل اور تحفظ کے لیے انبیکردار ادا کریں گے ان خیالات کا احسار کسٹین جنرلسٹ اسوسییشن آف پاکستان کے ممبران نے پی ایف یو جے کے احتیدارات کو مبارک بات دیتے ہوئے کیا ہے کسٹین جنرلسٹ اسوسییشن آف پاکستان کے ممبران آشر جان کاشیف نواغ سمیر اجمل جاوید کو ڈاکٹر فرانسیس صداگر نائم گوری شاہد منیر اور دیگر نے پی ایف یو جے کے نوع منتقب صدر افضل بار جنرل سیکٹری ارشد انساری نوع منتقب احتیداران لالا اصد پتھان فوسیا شاہد اور دیگر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ایف یو جے نے ہمیشہ صحافیوں کے حق کی بات کی ہے پی ایف یو جے کے سبر افضل بارٹ اور جنرل سیکٹری ارشد انساری ان صحافیوں میں سے ہے جنہوں نے صحافیوں کے حقوق کے لیے جتجہد کرتے ہوئے تاریخ رکم کی ہے امید ہے ان کی قیادت میں پی ایف یو جے کے پرائٹ فارم سے صحافیوں کے دریمہ مسائل حل ہوگی زیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پیٹرولنگ پولیس کی منشیات کی خلاف مہم سیال کوٹورٹ پر تلاشی کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار سے بیس لیٹر شراب برامت نظمان گرفتار مقدمات درش تفصیلات کے مطابق زیر آباد سیال کوٹورٹ پر گل میریج ہال کے قریب پیٹرولنگ پولیس نے دورانے ناکہ سیال کوٹ کی جانب سے آنے والوں موٹر سائیکل میں تلاشی کے دوران الیاس مسیح افچان گلت لال مسیح نامی مزیمان سے بیس لیٹر شراب برامت کر کے تانہ سہدرانی الیاس مسیح کے خلاف منشیات کا مقدمہ درش کر کے بلزن کو حوالات میں بند کر دیا موسیقی اللہ اور روڈ کی عبادی خانپور کی قریب واقعہ فلائنگ پیپر ملز میں سیفٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث فیکٹری ورکر داؤد مسیح مشین میں گرنے کے بعد کنویس میں آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس واقعہ کے بعد فیکٹری انتظامیہ نے محنت کشکی لاش جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی بوری میں بند کر کے اس کے گھر بیش دی تاہم اطلاع ملنے پر تھانہ ہاؤزنگ کا لونی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس کا مطابق مدعفی کے ورسہ نے کسی قسم کی کوئی کاروائی کرنے سے انکار کر دیا واضح رہے کہ مسکورہ فیکٹری میں ورکروں کی حفاظت کے لیے کوئی حفاظت اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں فیکٹری ورکرز نے زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعہ کی تحقیقات کروا کر گفلت کے مرتقب فیکٹری انتظامیہ کے افسروں کے خلاف مقدمہ درش کر کے قانونی کاروائی کی جائیں سینٹری ورکرز کی تنکھوہیں کھرد ورد کرنے والی مینسپل کمیٹی کندیا کے ایک گریٹ سترہ جبکہ دو گریٹ سولہ کے افسران تو انٹی کرپشن نے گرفتار کر دیا تفصیلات کے مطابق آسمائی جاز شیما ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈا کو حمید گل ورد بشیر گل اکلیر دی کانسلر ڈاؤن کمیٹی کندیا نے درخواس گزاری کی جلائے 2021 میں 20 سینٹری ورکرز کی تنکھوہیں گیر کانونی طور پر رضا محمد آرڈ سینٹری سپروائزر نے مینسپل کمیٹی کندیا کے افسران و اہلکاران کی ملی بھگت سے وصول کی ہے جن میں سے سینٹری ورکرز کی تنکھوہ ببلگ ایک لاکھ سترہ ہزار روپے ان سینٹری ورکرز کو دے دی تھی جبکہ باقی بارہ سینٹری ورکرز کی تنکھوہیں افسران و اہلکاران کی ملی بھگت سے خود خود بلد لیے ہیں جس سے خزانہ سرکار کو لاکھ روپے کا لقصان ہوا ہے جس پر ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈا نے اپدائی مکواری کی جس میں الزامات ثابت ہونے پر ملزمان کی خلاف مقدمہ نمبر دوہزار بائیس پٹا پانچ تھانہ انٹی کرپشن میاوالی میں درش کرنے کے احکامات دیئے اور مقدمہ کی تفتیش شردان حیدر سرکر افسر انٹی کرپشن میاوالی کی سپورٹ کی مقدمہ کی تفتیش کے دوران تمام ریکارڈ کی مکمل چان بھی ان کی بلدوان و دیگران کے بیانات کلم بند کیے گئے جس سے معلوم ہوا ہے یہ 20 ڈیلی ویڈیس ملازمین کی تنخواہیں 3,44,907 روپے خزانہ سرکار سے نکلوائے گئے جس میں سے 1,19,100 روپے تقسیم کیے گئے جبکہ باقی رقم 2,28,860 روپے ملزمان نے کھوڑ بڑ کر لیے تفتیش کے دوران تفتیشی افسر نے مجاز سکارٹی کی حکم پر ایڈنسٹریٹر مینسپل کمینٹی کندیا منیر احمد جافری چیف افسر حامد رزا اور شاہر احمد مینسپل افسر فائنائز کو تنخواہیں خزانہ سرکار سے برامت کر کے خورت بڑ کرنے پر گرفتار کر لیا مقدمہ کی تفتیش کے دوران خورت بڑ پی ویڈ رکم 2,28,807 روپے انٹی کرپشن سرگوڈا نے ریکاور کر کی خزانہ سرکار میں جمع کروا دی ہے مقدمہ کی مزید تفتیش جاری ہے سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے اقلیتی رہنمہ تاریخ تبصم نے کہا ہے کہ حکومت نے سارے منفی ہتکنڈے ازبالی مگر وہ پی ٹی آئی کے اراغین کو ہرانے میں ناکام ہوئی ہم نے مل کر گیارہ جماعتوں کے ٹولے کو شکست دے دی ہے وفاق اور پنجاب حکومت کے انتقامی ہتکنڈے قابلے نظمت ہیں ارکان تنجاب اسمبلی کی اکسریت ہمارے ساتھ ہے عوامی مینڈٹ پر نقبھکانے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی مقتصر عرصے میں شہباز شریف کے زیر سایہ حمزہ شہباز نے جو کچھ کیا تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ زمن انتقام میں عوام نے عمران خان پر اعتماد کیا انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کا ایوان بھی وزیرالہ کے لیے عمران خان پر اعتماد کرے گا زمن انتقام میں عوام نے عمران خان کے بھیانیاں کو مکمل پزیرائی دے کر مندھرف ارکان کو رشان عبرت بنا دیا ادام نے ہمیں صوبے کی خدمت کا موقع دیا الیکشن میں ہم نے ان قوتوں کا مقابلہ کیا جو امن امان کو خراب کرنے پر طولے ہوئے ہیں جو ذمہ دار ہیں انہیں انجام پر پہنچائیں گے بندنورہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارتی ریاست کرناٹا کے شہر بلارے میں ہندو انتہا پسن گروپ بجرائن دل کے جنونیوں کے حملے میں زخمی ہونے دالا اٹھارن سالہ مسلم نوجوان ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنگ توڑ گیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کی شناک ماسود کے نام سے ہوئی ہے ہندو انتہا پسن گروپ نے ماسود کو انیس جولائی کی رات پر انجا گاؤں میں بلمانت شدد کا نشانہ بنائے تھا اسے شدید زخمی حالت میں بنگلورو کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں وہ گزشتہ روز چل بسا پولیس نے ملسمہ کو گرفتار کر لیا درین اصنا بھارتی صحافتی اور آرٹ نیوز کے شریک محمد زبیر نے نئی دلی کے بدنام زمانہ تہار جیل سے رہائی کے دو روز بات کہا ہے کہ وہ پہلے کی طرح اپنا کام کرتے رہیں گے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دلی پولیس نے محمد زبیر کو ستائیس جون کو گرفتار کیا تھا ان پر الزام نے کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ جائی ہے بمگلورس گھرو شامن کرتے ہیں جہاں پر بھارتی ریاست کرناٹک میں ایک دل دہلانے والے واقعہ میں ایک ہندو نوجوانے سپاکیت کی انتہا کرتے ہوئی شادی سے انکار پر نرسنگ کے ایک طلبہ کا سر دھر سے جدا کر کے قتل کر دیا بعد ازا ہندو نوجوان طلبہ کے قٹے ہوئے سر کے ساتھ پولیس ٹیشن جا کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا کرناٹک کے زلہ وجہ نگر کے علاقے پڑھ لگی میں جمعیرات کو پیش آنے والے اسف سوسناک واقعے میں تیس سالہ بھوجہ راج نے نرسنگ کی اکیس سالہ طلبہ نرملا کا سر دھر سے جدا کر کے اسے وحشیان طور پر قتل کر دیا